میں بتاؤں کینسر کی بیماری نظر کی وجہ سے ہوتی ہے یہ اچانک گھردوں کا ختم ہو جانا ہے یہ نظر کی وجہ سے ہوتی ہے اور سب سے مشکل کام نظر کو اسیس کرنا یعنی کہ اس کو ڈائیگنوز کرنا اور جتنے زیادہ کیسز ہمارے پاس نظر کے آتے ہیں سب پاکستان انڈیا میں جہاں بھی ہے وہ مولوی قیادر سن جادو ہوا ہوا ہے اس کو جادو ہوا ہوا ہے سب سے آسان نظر کا علاج سب سے مشکل اس کو ڈھوننا اور زیادہ تر لوگوں کو نظر اور نظر جن کی بھی لگ جاتی ہے نظر ماں کی بھی لگ جاتی ہے نظر اپنے آپ کی بھی لگ جاتی ہے اور اس کا اتار کیا ہے اب لگنی تو نہیں چاہیے میں کس کس نے بچوں گا بتاؤں اس کا طریقہ کیا ہے صبح تسلی سے بیٹھو فجر کے بعد اذکار کرو فلک نہ سپڑو اس کو کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر ہو بس لگاتا رہے کوئی نظر لگاتا نہیں لگے گی جادو کرتا رہے کوئی جادو نہیں ہوگا بس یہ آپ کو حسار بنانے کے لئے کہہ دیا گیا کہتے ہیں جب عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی ڈالا ان کے لفظ کیا تھے ان پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے کیا بولا تھا اس کو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے یہ کہا کہ چھپی ہوئی دوشیزہ کے ایسے پیارے ہاتھ نہیں ہوتے ایسا جسم نہیں ہوتا جیسا جسم اس کا ہے تو یہ لفظ کہنے کی دیت سی وہ تڑپنا شروع ہو گیا آپ نے فرمایا جوان اونٹ ہنڈیاں میں پک جاتا ہے شوئیں کم مارا کریں اب لوگ آتے ہیں نا ہر نئی شادی کی ہر چوٹسی عورتہ ہمارے پاس پہنچی ہوتی ہے کہ یہاں ٹھیک ٹھا کوئی ہے پہلے دن تو ہی نہ کوری چنگی لگ دی ہے نہ منڈا چنگا لگ دا طلاق کہندے دے دو اب کیا ہے پیسے دے کر وبال خرید لیا پچاس ہزار کا گرارہ پہنا دیا بیوٹی پالر پہ لے جا کر اس کو خوبصورت بنوا دیا اب محلے کی عورتیں آئیں کوئی اس میں دوست ہے کوئی دشمن ہے کتنے لوگ ہیں ماشاء اللہ کہتے ہیں کسی کا ایسا لفظ جو اس کو ہٹ کر گیا اب وہ طلاقوں پر بات چلی جاتی ہے بیماریوں میں بات چلی جاتی ہے گیا گھر برباد پہلے دن سے ہی برباد ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو شو مارنے سے منع کیا شو آپ نہ کیا کرو اپنی خوشیوں کو چھپاؤ یہ فائدے ہیں تمہارے اس میں بہت فائدہ ہے جو جو خوشیوں کے مصورد میں پہلگا ابانlot ٹھو loos ہوا 直بین حلی پہلت ہے ڤنیا